اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہری جلالک و جمالک وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَشَّاكِّينَ فِيهِمْ وَالْمُنْحَرِفِينَ عَنْهُمْ أَجْمَئِينَ اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین من نی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کربلا آمن کا پیغام دیتا ہے اور اس زیل میں آغاز یوں ہوا تھا کہ نیے کہ کربلا بلکہ صحیح اگر دین کوئی آدمی سیکھے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرے وہاں بھی امن ہے علی کی زندگی کا اگر انسان نظر غائر سے مطالعہ کرے تو علی کی زندگی کا بھی درس اور خلاصہ امن ہے امام حسین صلی اللہ علیہ کی بھی زندگی کا اگر انسان مطالعہ کرے وہاں بھی امن ہے امام حسین صلی اللہ علیہ جو وارث ہیں رسول کے جو وارث ہیں علی کے جو وارث ہیں امام حسن کے جو وارث ہیں کل انبیاء کے اور کل انبیاء کا درس بھی آمن تھا آمن کا پیغام خود حسین علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی درس امن ملتا ہے کربلا سے اگر آپ دیکھیں اور واقعی اگر کسی کی نظر میں کربلا ہو تو کربلا والے جن کا اعتقاد کربلا میں ہو ان کے ہاں فساد کا تصور نہیں ہو سکتا امن ہی امن ہے تو ہماری بات کل یہاں پہنچی تھی کہ امام حسین صلی اللہ علیہ نے روک دیا مطلب کیا ہوا چاہتے ایک سیکنڈ میں کل اگر آپ رہے ہوں ٹی وی پر اور آپ نے کل کی باتیں سنی ہو کہ جب یزید کے حکم کے مطابق ولید نے امام حسین صلی اللہ علیہ کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیعت کا مطالبہ ہوا وہ ساری تفصیل جو کل ارز کر چکا ہوں امام حسین صلی اللہ علیہ نے یہ کہہ کے روک دیا اپنے ساتھیوں کو اٹھارہ افراد کو جو لے کے آئے تھے کہ ہم ابتداء نہیں کرتے اور اسی پر بات ہماری کل ختم ہوئی تھی کہ آج اگر ہم کو کربلا سے کوئی درس لینا ہے تو پہلا درس یہ ہے صبر امام حسین صلی اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا وہاں سے اب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار سے واپس آئے کہاں گھر ماں کی طرح چاہتی تھی جناب زینب بہن ہے مگر بہن کے اندر بقول مرہوم کافی رحمت اللہ علیہ کے کہ اگر ماں کے بعد کسی آچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا آچل چنانتے جناب زینب صلی اللہ علیہ کو جو محبت اپنے بھائی سے ہے وہ شاید دنیا میں کسی بہن کو اپنے بھائی سے نہ ہو اور کسی بھائی کو اپنی بہن سے بھی نہ ہوگی چنانچہ جس وقت امام حسین علیہ السلام دس محرم کو جا رہے تھے شہادت کے لیے اس وقت اپنی بہن سے یہی خواہش کی تھی کہ بہن نماز شب میں اپنے بھائی کو فراموش مت کرنا چنانتے جناب زینب بہت چاہتی تھی جناب زینب صلی اللہ علیہ کو بہت محبت تھی امام حسین علیہ السلام سے چنانچہ یہ پتا ہے کہ ولید نے بلایا ہے شہزادی زینب بے چین ہے دروازے پر ہے ادھر یہ ساری گفتگو ہوئی یہ جواب دے کے ولید ملعون کو سرکارے سے یہ دو شہدہ گھا رہے ہیں بہن بے قراری کے ساتھ بھائی کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی شہزادی زینب کی نظر پڑی امام حسین صلی اللہ علیہ پر بی بی نے سوال کیا بھئی کیا بات ہے حضرت نے پوری تفصیل بتا دی بہیت کا مطالب ہے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا بہیت تو نہیں کریں گے تو ہم مدینہ چھوڑ دیں گے ہم مدینہ سے چلے جائیں گے یہ مدینہ چھوڑ دیں گے یہ مدینہ سے چلے جائیں گے مطلب کیا ہوا کہ وہ اتنا غلط آدمی اس کی بیعیت تو ممکن نہیں ہے لیکن اگر مدینہ میں رہیں گے تو ممکن ہے فساد ہو جائے ممکن ہے خوریزی ہو جائے حسین اسی کے تو مخالف ہے لہٰذا ہم مدینہ سے چلے جائیں گے اچھا مدینہ سے جائیں تو کہا جائیں کہیں بھی جا سکتے ہیں تو جہاں جائیں گے وہاں فساد کا خوف ہے جہاں جائیں گے وہاں جنگ کا خوف ہے جہاں جائیں گے وہاں خوریزی کا خوف ہے آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کس امن کی طرف جا رہے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ نے کہیں کا رخ نہیں کیا چلے کدھر مکہ کی طرف جس کے لئے قرآن نے کہا ہے وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا جو مکہ میں آگیا وہ محفوظ ہے وہ امن میں ہے تو مکہ آنا مکہ میں جنگ نہیں ہو سکتی ہے مکہ آنا خود امام حسین صلی اللہ علیہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم امن کی خاطر ہم نے مدینہ چھوڑا ہے امام حسین علیہ السلام مدینہ آگئے اب پھر آپ ملاحظہ فرمائے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احتیاط برتی ادھر کوفے کا جو گورنر ہے اس زمانے میں اس کا نام تھا نعمان ابن بشیر کوفے والوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ سرکار سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے بیعت تو نہیں کی ہے لیکن امن کی خاطر کسی فساد کے ہونے سے بچنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر کے مکہ تشریف لے آئے ہیں کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کیا ہے حسین ہم نعمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہم نعمان کے ساتھ جمعے میں نہیں جاتے ہے حسین آپ تشریف لے آئیے ہمارے دریا بہر رہے ہیں ہماری کھیتیاں لہلہ آ رہی ہیں ہماری تلواریں چمک رہی ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ کے پاس خطوط آنا شروع ہے روایتیں کہتی ہیں کہ اس طرح کے اس مضمون کے بارہ ہزار معمولی نہیں ہے بارہ ہزار خطوط تھے جو امام حسین صلی اللہ علیہ کے بعض کوفے والوں کے پہنچے ہیں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بوریوں کے حساب سے امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفے والوں کے خطوط اکٹھا ہوئے مضمون سب کا ہمارے دریا بہر رہے ہیں ہماری کھیتیاں لہلہ آ رہی ہیں ہماری تلواریں چمک رہی ہیں روایت کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنے خطوط ہزاروں کی تعداد میں سرکار سید و شہدہ صلی اللہ علیہ کے پاس آئے مگر ایک خط کا بھی جواب فاطمہ کے لال نے نہیں دیا جو جبکہ خط کے جواب کے لئے روایت کیا کہتی ہے رد الكتابت واجب ان کا رد السلام امام حسین صلی اللہ علیہ ایک خط کا جواب نہیں دیا کیوں ابھی اندازہ ہو جائے گا جب کوفے والے ہار گئے آجز ہو گئے کہ ہمارے کسی خط کا جواب حسین نہیں دے رہے ہیں اب انہوں نے اپنی لینگویج چینج کی اب انہوں نے اپنی زبان بدلی اے حسین ہمارا کوئی حادی نہیں ہے ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے ہمارا کوئی امام نہیں ہے اگر آپ آ جائیے تو شاید ہم متحد ہو جائیں اگر آپ آ جائیے تو شاید ہم ایک ہو جائیں اگر آپ آ جائیے تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں یہاں تک بھی غنیمت اس کے بعد ایک جملہ کوفے والوں نے لکھا اے حسین اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے تو کل کو ہم آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ان کا دامن تھام کے میدان قیامت میں محشر میں ہم پیغمبر سے شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے فرزند کو اپنی ہدایت کے لیے بلایا تھا اور حسین نہیں آئے جب یہ خط پہنچا امام حسین علیہ السلام کے پاس تب امام نے ان کے خط کا جواب لکھا مسلم کو بلایا کہا مسلم یہ خط لے کے تم کوفے جاؤ اور جیسا تم کہو گے تم جو ریپورٹ کرو گے اس کے مطابق ہمارا رد عمل ہوگا اب یہاں سوال ہوگا نا مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم آقا بارہ ہزار خط آگئے ایک کا جواب نہیں دیا آپ نے اور یہ خط جو آیا اس پر آپ مسلم کو بھیجے دے رہے ہیں کہ عجب نہیں حضرت جواب دے کہ تم اگر سمجھدار ہو تو خود غور کر لو خط کے مضمون کے اوپر پہلے خطوط جو ہے ان کا مضمون کیا تھا ہماری کھیتیاں لہلہ آ رہی ہیں ہمارے دریاں بہ رہے ہیں ہماری تلواریں چمک رہی ہیں اگر ان خطوط پر میں چلا جاتا تو کیا سمجھتی دنیا حسین اقتدار کے لیے جا رہے ہیں حسین حکومت کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ بعد والا خط آخری خط میں کیا ہے ہمارا کوئی حادی نہیں ہے اس سے تم اندازہ کر لو کہ امام حسین صلی اللہ علیہ نکلے کس لیے ہیں ان کا حدف امن ہے ان کا حدف ہدایت ہے یا ان کا حدف معاذ اللہ جنگ کرنا ہے چلانچہ خود امام حسین صلی اللہ علیہ نے یہ تو آپ تاریخ پڑھ کر کے اس کا اندازہ کر لیے لیکن خود امام حسین صلی اللہ علیہ نے اپنے نکلنے کی وجہ بیان بھی فرمائی ہے جملوں میں کیا فرماتے ہیں اِنِّ خَرَشْتُو لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکو اپنے جد کی امت میں اصلاح کر سکو یہ دوسری جگہ حضرت کا ایک فقرہ ہے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے میں اس لیے نکلا ہوں کہ اَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ کہ میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں برائیوں سے منع کروں اور حد ہو گئی حد ہو گئی دسمی محرم کو امان حسین کا جو آخری جملہ ہے اِنْ کَانَ دِينُ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ اِلَّا بِقَتْلِي فَيَاسُيُوْفُ خُدِينِ اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے تو تلوارو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کرتو تو ان ساری چیزوں کو یقجہ کرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ مستقل اس تاریخ سے جس دن حضرت کو بلا کر کے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور آج تک بلکہ نو دس محرم تک امام حسین صلی اللہ علیہ مستقل کوشش یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ نہ ہونے پائے جنگ نہ ہونے پائے فساد نہ ہونے پائے ہنگامہ نہ ہونے پائے یہاں تک بات آئی امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو بلایا مسلم سے کہا کہ تم یہ خط لو جاؤ کوفے یہ بات ہے ماہ رمضان کی رجب سے شروع ہوا ہے اٹھائیس رجب کا امام حسین صلی اللہ علیہ مکہ پہنچے ہیں مدینہ سے نکلے ہیں چار شابان کا امام حسین صلی اللہ علیہ مکہ پہنچے ہیں اور اس بیچ پھر یہ کوفے والوں میں خطوط امام حسین نے مسلم کا بھیجا یہ رمضان آگیا مسلم واپس خط لے کر کے امام حسین کا مکہ سے کہاں آئے پھر مدینہ ماہ مبارک رمضان میں مسلم علیہ السلام مدینہ میں رہے رمضان کے بعد ماہ مبارک شوال میں مسلم دو رہنما لیے انہوں نے اور دو بیٹے ایک ابراہیم نام ہے ایک کا ایک کا محمد یہ دو رہنما اور دو بیٹے اور یہ خط پہنچ آدمیوں کے قافلہ لے کر کے جناب مسلم صلی اللہ علیہ بحکم امام علیہ السلام مدینہ سے مکہ سے آگئے رمضان میں مدینہ اور اب شوال میں مدینہ سے امام حسین صلی اللہ علیہ کا یہ خط لے کر گئے کوفے والوں کے لیے مسلم کوفے کے لیے جا رہا ہے اتفاق امر یہ ہوا کہ بیچ میں یہ رہنما جو ساتھ تھا یہ بھی اتفاقا راستہ بھٹک گیا راستہ بھٹکنے کی وجہ سے پانی کی قلت ہوئی اور شدت پیاس کی بنیاد پر ان راہنماوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا مسلم ہی رک گئے وہاں سے جناب مسلم نے خط بھیجا امام حسین علیہ السلام کو تفصیل بیان کی اور پوچھا کہ اب ہم کو آگے کیا کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کا جواب آیا کہ تم کو جو کہا گیا ہے تم اس کام کو پورا کرو جاؤ مسلم آئے کوفے کوفے جب پہنچے ہیں مسلم ابن عقیل تو انہوں نے قیام فرمایا ہے گھر پر کس کے جناب مختار ابن ابی عبیدی ثقفی کے یہاں کوفے والوں نے خطوط تو لکھے ہی تھے کوفے والوں خبر ہو گئے کہ امام حسین علیہ السلام خود تو نہیں آئے ہیں لیکن اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے اور یہ ہے کہ وہ جیسی ریپورٹ کرے گا پیچھے پیچھے امام حسین بھی ان کے ریپورٹ کے اوپر سرکار سیدو شہدہ بھی تشریف لے آئیں گے اس خبر کے بعد اب لوگ جود اور جود آنے لگے اور مسلم کے ہاتھوں پر بنام امام حسین علیہ السلام بائیت شروع یہاں تک روایتیں کہتی ہیں کہ تقریباً اٹھارہ ہزار آدمیوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے ہاتھ کے اوپر ان اٹھارہ ہزار افراد نے بائیت کی نمائند بن بشیر نے کوئی خاص اس پر توجہ بھی نہیں دی کچھ جو چمچے ٹائٹ کے لوگ تھے انہوں نے جب ان حالات کو دیکھا تو خاموشی سے خط لکھا یزید کے آن کہ اسی طریقے سے مسلم آئے ہیں اور بنام امام حسین علیہ السلام مسلم کے ہاتھوں پر بائیت ہو رہی ہے نعمان کچھ کر نہیں پا رہا ہے اگر یہی طریقہ جاری رہا تو کل کو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم کو مت کچھ کہنا یہ چاپلوسوں نے خاموشی سے گورنر کی اطلاع کے بغیر نعمان کی اطلاع کے بغیر یہ خطوط چاپلوسوں نے بھیج دیا کہاں یزید کے پاس یزید کو خط پہنچا یزید نے اب اپنی افراد کو اکٹھا کیا میٹنگ کی یزید کے باپ کا غلام اس نے مشورہ دیا کہ اس صورتحال میں کوفہ کو کنٹرول کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے سوائے عبید اللہ ابن زیاد کے ان حالات میں کوئی کوفہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہا کیا جائے اس زمانے میں یہ عبداللہ ابن زیاد گورنر تھا بسرے کا بہت تیز رفتاری کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط بھیجا گیا کہ تم اپنی جگہ بسرے میں کسی کو معین کر کے سیدھے جاؤ کوفے اور کوفے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لو جب ابن زیاد کو یہ خط ملا ابن زیاد نے بھی اپنے لوگوں سے مشورہ کیا من جملہ اس میں ایک صاحب تھے جن کا نام ہے شریک ابن اعوار بہت کلوس تھے ابن زیاد سے آنا جانا بھی تھا بلایا اس نے شریک کو بھی اور شریک سے کہا بھئی دیکھو اس اس طرح کا خط آیا ہے اور یہ حالات ہے کوفے کے چلنا ہے کوفے شریک نے پہلے تو سمجھانے کوشش کی کہ یہ کوفے نہ جانے پھائے ابن زیاد نے کہا نہیں جاؤں گا اور تم کو چلنا پڑے گا شریک نے تو پہلے معذوری ظاہر کی لیکن ایسے لوگوں سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی لہذا جب یہ دیکھا کہ یہ بغیر میرے نہیں جائے گا تو شریک ابن اعوار بھی بچارے مجبوراں تیار ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ ابن زیاد کے ذہن میں خیال آیا شریک ابن اعوار کے ذہن میں خیال آیا کہ ابن زیاد بغیر میرے کوفے جائے گا نہیں جانا میری مجبوری ہے لہذا چلے جیسے ہی بسرے سے چلنے لگے شریک ابن اعوار نے اپنے آپ کو اوٹ سے گرا دیا باس کہتے ہیں گر پڑے باس کہتے ہیں گرا دیا اس کے نتیجے میں شریک کا پیر ٹوٹ گیا شریک کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ابن زیاد کی جو تعلقات اور روابط میرے ہیں اس بنا پر مجھ کو لیے بغیر جائے گا نہیں میرا پیر ٹھیک ہونے میں ایک ایک مہینہ لگ جائے گا جب تک یہ پہنچے پہنچے گا تب تک وہاں مسلم کا کام ہو چکا ہوگا مکمل لیکن ابن زیاد نے کوئی توجہ نہیں دی شریک کے اوپر شریک گر گیا شریک کا پیر ٹوٹ گیا ابن زیاد سے محسوس ہو جائے گا واقعی مسلمان کون ہے اس لئے دونوں باتیں ابھی آئیں گی کہ کسے کہتے ہیں مسلمان مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا داڑھی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا شیروانی اور قبع پہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا پگڑی باندھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ جو دین ہم کو بنانا چاہتا ہے کیا سکھانا چاہتا ہے وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے ایک سوال ہوگا نہیں ہوگا یہاں کہ جس کوفے کا حال یہ ہے کہ اٹھارہ ہزار آدمی آ کر کے مسلم کے آتوں پر بنام امام حسین علیہ السلام بیعت کر چکے ہیں اس کوفے میں اتنا ظالم و جابر آدمی اس کی انٹری کیسے ہوئی آج کی طرح نہیں تھا اس زمانے میں شہر کنارے کنارے دیواریں ہوتی تھی باقردہ گیٹ ہوتا تھا یہ داخل کیسے ہوا کوفے میں پہنچا کیسے کوفے جب مسلم کے اتنے حمایتی ہیں اتنے چاہنے والے ہیں اتنے جاننے والے ہیں تو آخر یہ ابن زیاد کوفے میں داخل کیسے ہوا یہ بات سوال کے لائق ہے ابھی میں ارز کر چکا کہ جناب مسلم نے آ کے کوفے والوں کو یہ بتایا ہے کہ امام حسین آنے والے ہیں میں جیسی ریپورٹ کروں گا امام حسین اسی اعتبار سے وعدہ کیا ہے کہ تم جاؤ بیان کرو مجھ سے پھر میں آتا ہوں کوفے والوں کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہے کہ امام حسین آنے والے اور کبھی بھی آ سکتے ہیں چنانچہ پہلا کام یہ کیا گیا ابن زیاد کی طرف سے کہ پہلے تو یہ خبر اڑا دی گئی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے چل چکے ہیں کوفے کے لئے اب جب یہ کوفے کے لئے خود چلا ابن زیاد تو یہاں سے دھوکہ یہی جو مسلمان کی پہچان کے خلاف ہے اس لئے کہ ابھی بعد میں بعد حدیث آئے گئے جو مسلم نے بیان کیا دھوکہ کیا دھوکہ ہوا پبلک کو چیچ کیا گیا کیا کیا گیا کہتا ہے کہ ابن زیاد نے امامہ ویسا بادھا جیسا امام حسین علیہ السلام بادھتے تھے کبہ ویسی پہنی جیسی امام حسین علیہ السلام پہنتے تھے چہرے پر نقاب ڈال لی اور پہلے ہی کسی کو بھیج کر کے یہ بات پھر اڑا دی گئی کہ امام حسین آ رہے ہیں پبلک کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہے مسلم بیان کر چکے ہیں کہ مولا آنے والے ہیں چند دنوں پہلے یہ بات پہنچنے کے اڑا دی گئے کہ امام حسین چل چکے آنے والے ہیں اور اب جو جا کے اڑایا گیا کہ امام حسین آ رہے ہیں تو پبلک کا دھوکہ کھانا فطری ہے اور ادھر اس نے وہ پورا لباس پہنا سرکار سید الشہدہ سلام اللہ علیہ کی طرح امامہ ویسا بادھا جیسا امام حسین بادھتے تھے قباب ایسی پہنی جیسی امام حسین پہنتے تھے چہرے پہ ڈال لی نقاب پبلک کیا سمجھے گی مجھ کو زبان سے کہنے کی ضرورت ہے مجھ کو زبان سے بیان کرنے کی ضرورت ہے پبلک کے ذہن میں کیا تصور ہوگا پبلک کے ذہن میں کیا خیال ہوگا یہی تو نا کہ امام حسین آ رہے ہیں چنانچہ دھوکہ پبلک یہ کھا گئی کہ بجائے اس کے کہ ابن زیاد کی مخالفت ہوتی ابن زیاد کا ویرود ہوتا پبلک نے استقبال شروع کر دیا اس لئے پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے چہرے پر نقاب ہے لباس امام حسین علیہ السلام کے جیسا اور پہلے سے یہ اعلان کیا جو کہ امام آ رہے ہیں چنانچہ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ پبلک نے استقبال کر کے خود پبلک اس کو لے کر کے آئی ہے کہاں دارالعمارہ کے گیٹ تک کہ اندر پہنچا دیا جائے اور اس پورے واقعے کو وہ اتنا خفیہ رکھا گیا ہے اتنا سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ وہ گورنر نعمان جو پہلے سے وہاں کوفے میں ہے جس سے چارج لینا ہے ابن زیاد کو خود اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے پبلک نے شور پچھنا گیا دروازہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو یہ نعمان ابن بشیر جو گورنر ہے پہلے سے وہ آ گیا دارالعمارہ کے چھت پر وہ خود دھوکہ کھا گیا اتنا خفیہ رکھا گیا اس کیس کو اس نے آ کے اوپر سے کہا اے فرزند رسول اتنی آسانی سے میں دارالعمارہ آپ کے حوالے نہیں کر دوں گا ادھر ادھر دیکھ کر کے ابن زیاد نے جلدی سے سر سے نقاب ہٹایا کہا اے جلدی کھولو میں ہوں جب تک پبلک سمجھے سمجھے کہ یہ ابن زیاد ہے اور ہم کو دھوکہ دیا گیا ہم کو چیٹ کیا گیا ہم کو فریب دیا گیا جب تک پبلک سمجھے سمجھے تب تک کوفے کا دروازہ کھلا دارالعمارہ کا دروازہ کھلا ابن زیاد اندر ہو گیا دروازہ بند اب تو صرف ہو گیا اب تو محفوظ ہو گیا اس طریقے سے دھوکہ دے کر کے یہ لوگ کوفے کے اندر داخل ہو گئے اب یہی سے آپ ملازہ فرمائیے کیا ہے فرق اہلِ بیت میں اور دشمنان اہلِ بیت میں چنانچہ وہ شریک کی جس کی بات پیچھے رہ گئی تھی روایت میں ہے کہ جب شریک نے یہ دیکھا کہ ابن زیاد رکا نہیں چلا جا رہا ہے تو شریک بھی بیچارے اسی ٹوٹے پیروں سے آ گئے اور شریک نے آ کر کے قیام کیا ہے کہاں جنابِ حانی ابنِ اوروا کے ہاں ادھر مسلم ابنِ عقیل پہلے سے تھے کس کے ہاں اترے جنابِ مختار ابنِ عبی عبیدی سقفی کے یہاں روایتیں کہتی ہیں کہ مختار کو چونکہ وہ ان کے اپنے باغات بھی تھے اور اچھے بڑے زمین والے تھے تو کسی کام سے ان کو باہر جانا ہوا مسلم کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے نمائندے ہیں ایک معمولی سا نوکر اہلِ بیت کا ایک کوئی ذاکر کسی جگہ پہنچ جاتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے ہاں دس منٹ کو آ جائے چاہے پی لیں میرے ہاں آ جائے چاہے پی لیں میرے ہاں آ جائے چاہے کسی ذاکر سے کسی کیا رشتہ داری ہے صرف اس بنیاد پر کہ میرے مولا کا نوکر ہے میرے محبوب کا نوکر ہے امام حسین صلی اللہ علیہ کا خادم ہے ہر آدمی چاہتا ہے آج کے زمانے میں بھی کہ میرے ہاں ایک پیالی چاہے پی لیں میرے ہاں ایک پیالی چاہے پی لیں میرے ہاں ایک پیالی چاہے پی لیں اور جس شہر میں خود امام حسین علیہ السلام تو سلام اللہ علیہ کا نمائندہ پہنچ جائے تو ہر آدمی کوئی اس بات کا شوق نہیں ہوگا کہ امام حسن میرے آجائے امام حسن کا نمائندہ میرے آجائے اترے تھے یہ مختار ابن ابی عبیدہ کے ہاں جب مختار کو کسی کام کی بنیاد پر کوفے سے باہر جانا ہوا تو میزبانی نہیں ہے اور ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میرے آجائے میرے آجائے میرے آجائے میرے آجائے ادھر شریک بھی آئے ہیں تو اب روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم ابن عطیل اب مختار ابن ابی عبیدی سقفی کے گھر سے اٹھ کے آگئے کس کے ہاں ہانی ابن عروا کے ہاں ہانی ابن عروا کے ہاں جناب مسلم ابن عقیل بھی اب ہیں اور ادھر سے شریک ابن عاور جو پیر ٹوٹا تھا یہ بھی جب دیکھا ابن زیاد نہیں رکا تو گرتے پڑتے آئے اور انہوں نے بھی قیام کیا کس کے ہاں ہانی ابن عروا کے ہاں تو اب ہانی کے ہاں مختار بھی ہیں اور ہانی کے ہاں شریک بھی ہیں ادھر ابن زیاد کو کسی نے خبر دی کسی نے اطلاع دی کہ تمہارا وہ دوست شریک جس کا پیر ٹوٹ گیا تھا بسرس چلتے وقت کیا اس کو دیکھنے نہیں جاؤ گے کیوں کیا شریک ہے کہاں ہانی کے ہاں ہاں بلکل چلیں گے پیغام بھیج دیا گیا ہانی کے ہاں کہ ابن زیاد آ رہا ہے دیکھنے کے لیے جناب شریک کو شریک کا پیر ٹوٹا ہے بجارے لیٹے ہوئے ہیں شریک نے فورا ایک اپنے ذہن میں پلاننگ کی مسلم سے بیان کیا اے مسلم اس سے بڑی چانس نہیں ہو سکتا ابن زیاد مجھ کو دیکھنے آ رہا ہے میں تو پڑا ہوں میں جب حالات مناسب دیکھوں گا تو پانی مانگوں گا جیسے ہی میں پانی مانگوں آپ نکل کے ابن زیاد کی گردن اڑا دیجئے گا اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے آپ کلب سنیے تو آپ بتائیں گے یہاں کہ اس پلاننگ کے بعد کہ جو شریک ابن آور نے کی ہے مسلم علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا اور پھر آپ خود تقابل کیجئے بیٹھ کر کے کہ اہلِ بیت کا مزاج کیا ہے امن و آشتی کا اور اس کے مقابلے میں اہلِ بیت کے دشمنوں کا مزاج کیا ہے دھوکہ دھڑی اور فریب کا اور پھر ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پہچان کیا ہے محب اہلِ بیت اور دشمن اہلِ بیت کی کہ جہاں فریب مل جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کربلائی نہیں ہو سکتا کربلائی کے ہاں دھوکہ ممکن نہیں ہے اب ابن زیاد آنے والا ہے جناب شریف کی عیادت کے لیے حانی ابن عروہ کے لیے بقیہ انشاءاللہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے کل آپ کی خدمت میں اگر خدا نے چاہا تو اس سے بات آگے بڑھائی جائے گی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ